یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں لوٹو پلٹو توبہ کرو اور وہ توبہ بھی نہائیت خالص توبہ یہ توبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو وہ گردان کر رہا ہے توبہ کی تیزی تیزی سے فرمایا یہ تو توبت المکذبین ہے جھٹلانے والوں کی توبہ ہے یہ وہ گھوڑایا تو پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری کیفیات ہو شدید ترین پشے مانی ہو گئی میں کیا کر بیٹھا ہوں پھر یہ کہ آئندہ کے لئے عزم مسمم ہو کہ ہرگز دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا اور نہایت گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی معافی طلب کی جائے یہ قند کی گہرائیوں سے جب تک یہ توبہ نہیں نکلے گی یہ توبہ نہیں ہے تو توبہ تو نصور یہ نصح کا لفظ جو آتا ہے ابھی دبان میں یہ ہے کسی شئے کے خالص ہونے کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو توبت النصوح یہ توبت النصوحہ خالص توبہ کرو دل کے ایک ایک کہرائیوں سے توبہ کرو اور سمیم قلب سے توبہ کرو عزم مسمم کے ساتھ توبہ کرو کہ پروردگار جو خطا ہو گئی ہے مفشلے آئندہ تیرے کسی حکم کے خلاف کو حرکت نہیں کروں گا خاص طور پر وہ خطا جو معین ہے اس کے بارے میں تو قائم کے ساتھ فیصلہ ہو کے دوبارہ نہیں کروں اس میں ہو سکتا ہے جسا کہ میں نے شاید آج دن میں کسی مستوی میں ارز کیا تھا بعض طبائے ہوتی ہیں مریض ان کی قوت ارادی جو ہے کمزور ہوتی ہیں اس وقت وہ خلوص دل سے بھی اگر تیہ کر رہے گے یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا تو وہ کمزور قوت ارادی کے وجہ سے اس پر قائم نہیں رہ سکتے کل یا پرسو یا کچھ عرصے کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں اس سے وہ توبہ باطل نہیں ہوگی اس بات کو سمجھئے یہ نہ سمجھئے کہ میں انکریج کر رہا ہوں لیکن مسئلے کو سمجھ لیجئے جس وقت انسان توبہ کر رہا اس وقت عظم مصمم کا ہونا ضروری ہے اب یہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کے حالات کو ہماری کیفیات کو اگر اس وقت عظم مصمم ہے تو توبہ صحیح ہو جائے گی پھر اگر خطا ہو گئے پھر توبہ کرو پھر خطا ہو گئے پھر توبہ کرو اگر سو پر طبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے کوئی پھروا نہیں جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے معالم یغرغر جب تک کہ وہ گھمرو نہیں بولا ہے آ کر حلق میں اور نزہ اور جانکندنی کا عالم شروع نہیں ہو گئے آئے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی اب یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ گئے لے گا تو دوسری بات ہے لیکن اللہ جانتا ہے اس وقت اگر عظم مصمم ہے تو توبہ درست ہو جائے تو جو بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے مابین اس میں تین شرائط ہیں جو علماء نے معین کی ہیں ایک حقیقی پشیمانی وہ پشیمانی جس کے لئے اقمال کا مشہر بہت مشہور ہے جو انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا اور داغ دہلی بھی اس مجلس میں موجود تھے جہاں لاما نے یہ شیر پہا ہے تو انہوں نے بڑی داد دی تھی کہ میاں اس عمر میں اور یہ شیر یعنی چشم بددور وہ یہ داد کا بڑا ایک یعنی بلی غنداز ہے اور وہ شیر کیا تھا موٹی سمجھ کے شان کریمی نے چولیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے شرمندگی کے احساس سے پیشانی کے اوپر اگر پسینہ آگیا ہے شرمندگی ہے اے اللہ میں یہ کیا کر بیٹھا اے اللہ مجھ سے یہ چاہ ہو گیا یہ شرمندگی سے اگر عرق آلود ہو گئی ہے پیشانی تو اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے کہ موٹی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے حدیث میں یہ مضمون آیا ہے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی اپنے بندے کے توبہ سے بائبل کے ایک سٹوری جو ہے دی پورنگل سن جو آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے اکثر جو تھے سارے بڑے فرمابردار بڑے اندار سعادت مند کام کرنے والے ایک تھا نٹکٹ قسم کا شریف وہ اپنی دولت بھی بٹوا کے لے گیا پھر وہ وہ سالہ سال کے بعد آیا ہے تو سخت یعنی فقیری کے اور قلاشی کے عالم میں باپ نے واقعی سب سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری محبت کا برکت پھر اس بچے کو بنا لیا اپنے بیٹے کو تو وہ سعادت مند بیٹے تھے انہوں نے کہا یہ کیا کیا یہ ایسا اور یہ ایسا اس نے یہ کیا اور آج آپ پھر اس کے لیے وہی آپ کی محبت جو ہے وہ یہاں پھر اس کے جو ہے شامل حال ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی چروہا ہو اور اس کی اگر سو بھیڑے اور بکریان ہیں تو اگر کوئی بھیڑیا کسی ایک بکری کو اٹھا کر لے جائے تو وہ ننان میں کوئی چھوڑ کر اس کے پیشے بھاگتا ہے اس کو بچانے کے لیے جو میرے ہیں وہ تو ہی ہیں جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر لوٹ کر آیا ہے تو در حقیقت یہ ہے میری توجہ کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ مستحب یہی معاملہ اللہ کا یہ در حقیقت ایک پیربل ہے ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفتت جو ہے اپنے گناہکار بندوں کے جو شامل حال ہو کی جو وہ توبہ کرتے جس کے لیے حدیث میں آخری بات بیان کر دی گئی کہ تصمر دیا گیا ہے کہ ایک لقو دکس راہ میں ایک شخص سفر کر رہا تھا ایک ہی اونٹنی سواری کی اسی پر اس کا راشن بھی تھا پانی بھی تھا تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سستانے کے لیے دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے تو ذرا بیٹھا بیٹھا اون گیا اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے اس کا سفر کا ذریعہ وہی پانی اسی پر راشن اسی پر گویا کہ کل زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ اونٹنی تھی اس کی لکو دک سے رہا ہے کہاں جائے کہیں پانی نہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیوانہ وار دورتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر اونٹنی کو دھوننے کے لیے کہیں سراغ نہیں ملتا تو وہ اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آکے بیٹھتا مایوسی کی انتہا موت کا انتظار کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے تو اب اس پر شادی ورگ کی کیفیت تاری ہوتی ہے وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے کہہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب ہے زبان لڑکھڑا گئی ہے اس خوشی کی شدت کی وجہ سے تو حضور فرماتے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہدار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس کو ذہن میں لکھئی ہے توبہ کا بڑا اونچا بقام ہے ہمارے ہاں شرائط بھی سکتے تین شرطیں وہ ایک عظم مصمم ایک پشیمانی حقیقی پشیمانی نمبر دو عظم مصمم کی ہم اب دوبارہ نہیں کروں گا نمبر تین ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا یہ گویا کہ اس کے عظم مصمم کا فوری ثبوت ملنا چاہیے کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا رہلا آئے کوئی اور خطا ہو جائے بات دوسری ہوگی اور جو حقوق العباد کا معاملہ وہ تو وہی بندہ ہے جس کے آپ نے ہم تلفی کی کسی کی غیبت کی ہے کسی کی چھولی کھائی ہے کسی پر تحمت نگائی ہے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے کسی کو دھوکہ دیا ہے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو وہ تو وہی معاف کرے گا یا یہ کہ آپ کی جو نیک عمال ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن اور اگر آپ کے عمال ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ آپ کے خاتے میں لال دیے جائیں گے بہرحال جو چوتھی شرط ہے حقوق العباد کے معاملے میں کتاہی میں توبہ کی وہ یہ ہے کہ آپ یا معافی طلب کریں یا طلافی کریں اس شخص کی جس کے کے حقوق کو آپ نے طلب کیا ہے میرے دل دا جانے اے میں ککھوں آنگر رول گئی میری وچھ کنڈیاں دے رول گئی ہم سجنہ دے مار مکایا دے میں اتھروں بڑھن کے ڈل گئی ایک مایا تیر یاد نہ بھل دی بگ ہر شہ جگ دی بھل گئی